آپ کو مجھے سورتاے کریں اسلام علیکم میں کہتا ہوں آپ سکتھائی جیسے ہوئی ہیں اندھائی قرآن سے آپ سب ہی رمو پو ہمیں سبھی ڈیورس کو ہیپنے انڈیزئنس سے بہت 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 ببارہ تھے پچھلی سبج میں نے انڈیزئنس ساری جو بننگ پچھلی سبج میں نے پچھلی آپ کو سکرنگ میکر پر ہوئی سے بتایا تھا اور وہ بلیو اگر آپ کو چیز سمجھائی ہوگی اور ہاں کے لئے بڑی خیل رہی ہوگی آج جوہے انٹروڈکشن پارٹ تھیری کی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں ہمیں آج بزین سے سٹارٹ کرتا ہوں آج کی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے کیونکہ آج جوہے وہ موسم برسات اور موسم میں کتی بارک ہو سکتی ہے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شوئے پھر وہ بیل آگانے کے پانے نہ بھولیں کوشن لازمی کیا کریں کوشن نہیں کریں تو مجھے نہیں پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھا رہے ہیں یا ویڈیو میں کوئی بھی کوڈ آپ کو سمجھا رہے ہیں کونٹ لازمی کیا کریں تو بولین بولین کیا ہے بولین سمپلی ووڈ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی کوشن کا آنسر یہ سو نو میں دیا جاتا ہے اس کے لیے بولین سمجھا کر سکتا ہوں سمپلی ووڈ ہے کہہ رہا بسیکلی بولین جو ہے وہ کنڈیشن پر استعمال کی جاتی ہے ایک ایلس کی کنڈیشن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ اور اس میں آپ کمپیریشن وغیرہ جو بھی آپریٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں بولین اس میں ہی دے رہے کہ آپ یوز کرتے ہیں بولین کی کنڈیشن کو فائنڈ آٹھ کرنے کے لیے کہ ایکسپریشن اس ویریابل کا کیا ہے مطلب کہ دس نو سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ بتائے گا اگر دس نو سے بڑا ہے یہ جو ایکسپل ہے دس نو سے بڑا تو آنسر آئے گا آپ نے بولین کی کنڈیشن لکھا اب اس میں لکھ دیا آپ نے یہ کمپیریشن ہوگی ہے یہ جو آپریٹر ہی کمپیریشن کہلائے گا آپ کا یہ کمپیر کر رہا ہے کیا دس نو سے بڑا ہے تو فنکشن وہ چیک کرے گا اور پھر آپ کو ریزرٹ دے گا تو اور فالس میں بائی ڈیپورٹ ٹھیک ہے یہ آپ ٹیکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بس ویڈیو رکوٹ میں جائے اور صرف بولین لکھے اور یہ بریکٹ کے اندر آپ نے یہ سرس لکھ دینا اور وہ آنسر آپ کو پرینٹ کر دے گا تو فالس ابھی آئے گا تو ابھی کہ جو ہے آنسر آئے گا وہ تو کیونکہ دس نو سے بڑا ہے اگر یہاں گریٹر لیس زین کا آپریٹر ہوتا ہے تو فالس آتا ہے کیونکہ دس نو سے اگر دس نو سے چھوٹا نہیں ہے 10 less than 9 is false اگر دس ایکوال تھی تین آتا ہے یعنی 10 ایکوال تھی تین آتا ہے تو پھر آنسر آتا ہے جو 10 ایکوال تھی 10 یہ آپریٹر ایکوال تھی بات ہوتا ہے اس کی کمپریشن پہ تو یہ اس کی آپریٹر ہیں جسے آپ دیکھیں ہیں صحیح سے کمپریشن آپریٹر آر ڈیوز لوجیکل اور سٹیٹمنٹ انڈ ڈیٹرمائن ایکوالیٹی اور ڈیفرنس بکل ویریبلز اور ویلیوز کمپریشن آپریٹر یوز کے جاتا ہے لوجیکل سٹیٹمنٹ کھڑ گئے کہ آپ نے جو ویریبلز کے ویلیوز لیے اس کے درمیان ایکوالیٹی ہے یا برابر یا زیادہ ہے یا کم ہے یہ چیک کرنے کے لیے آپ کمپریشن اپریٹر استعمال کرتے ہیں اپریٹر سے یہ انہوں نے دیئے ڈبل ایکوال ٹو ایکوال ٹو کہلائے گا ڈبل ایکوال ٹو ایکوال ویلیو ایکوال ٹائپ مطلب آپ کا ویلیو بھی ایکوال ہونے چاہیے اور ٹائپ بھی ایکوال ہونے چاہیے جیسے یہ دیکھیں میں پالس کھالی کنڈیشن دینا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ جائے جیسے انہوں نے let's suppose کیا 5 ٹھیک ہے 5 suppose کر دی ایکسی ویلیو اور یہاں پر ہم نے جیسے اگر 6 لکھ دیا تب بھی انصر فالس ہی آئے گا لیکن ابھی کیا ہے کنڈیشن ہے یہ اس کی جو ڈسکرپشن ہو کیا کہا کہ ایکوال ویلیو ہے ایکوال ٹائپ مطلب کہ اس کی ویلیو بھی ایکوال ہونے چاہیے اور ٹائپ بھی دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا تو انسر آئے گا فالس اور دونوں ٹھیک ہے تو انسر یہ میں دکھا دے سنے پر 5 1 2 آ جائے گا اب دبل قوٹیشن کے اندر 5 آیا تو مطلب وہ سمجھ رہا ہے اس کو سپرنگ بیلیو اس لیے یہ فالس دے رہا ہے ٹھیک ہوگیا تو آپ اس کنڈیشن میں اس آپریٹر میں آپ نے لازمی چیک کرنے کہ آپ کا جو آپ کی جو ٹائپ ہیں وہ بھی ایک ہی ہونے چاہیے یعنی کہ انٹیجر 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 ہونے چاہیے سکرنگ ہے تو انٹیجر ہونے چاہیے یا اور بھی دیگر ڈیڈی ٹائپ اور ویلیوز جو ہے 5 6 7 یہ بھی دونوں سے میچ ہونا چاہیے اگر میچ نہیں ہوگا تو وہ نوٹ ایکوال تو ہوگا ٹھیک ہے اب نوٹ ایکوال تو یہ سمپل ہے نوٹ ایکوال تو مطلب یہ اس کے ایکوال نہ ہو اب نوٹ ایکوال ویلیو اور نوٹ ایکوال ٹائپ مطلب کہ آپ کا ویلیو بھی ایکوال نہ ہو اور اس کی ٹائپ بھی ایکوال نہ ہو مطلب دونوں کلیش نہ کرے دونوں ڈیفرینٹ ہو اس کا ایکوال اس کی ڈیسکریپشن کیا کہتی کہ اس کی ویلیو بھی ایکوال نہ ہو اور اس کی ٹائپ بھی کن نہ ہو دونوں اگر ایکوال نہیں ہو گ تب یہ پروو ریٹن کرے گا درواز یہ پاوس کرے گا مطلب کہ الٹا ہو نا چاہیے اس میں یہاں پر آپ نے دیا پائم یہاں پر آپ نے لگ دیا اس ٹرین کے کوئی بھی ویلیوز لگ دی اور ایکوال ویلیو ویلیو بھی آپ نے نہیں دینی ہے اگر میں یہاں پر اس کو دونوں میں سے اگر ایک بھی پرفارم ہو گیا تو انسر آپ کو آجائے گا اگر ویلیو ایکوال نہیں ہے بھر ٹائپ ایکوال ہو گئی تب بھی آپ کو انسر وہ ٹرون ملے گا اگر ویلیو ایکوال ہے اور ٹائپ ایکوال نہیں اور اگر ٹائپ ایکوال ہے ویلیو آپ کو فالس ملے گا اس میں اُلٹا ہے ٹھیک ہے مات کی گریٹر دین لیس دین ہے گریٹر دین ایکوال تو مطلب کہ آپ کا ویلیو گریٹر دین بھی ہو اور برابر بھی ہو لیس اور ایکوال تو یہ دونوں سیم بھی ہے اب یہ دیکھیں لیٹ ایکس کو فائیو دے دیا اب اس کی جو ویلیو اس نے یاد یہ ایکس گریٹر دین ایکوال تو ٹین مطلب فائیو بڑا ہے اور برابر ہے آٹھ کے لیکن یہ پوسیبل نہیں کیونکہ فائیو چھوٹا ہے اب یہاں پر میں لیس دن کر دوں کو تو ہنسر ٹو آجائے گا فائیو چھوٹا ہے اور برابر ہے مطلب ایٹ کی اندر آگیا سمجھ لیکن ایکوال ٹو ہو گیا یعنی کہ گریٹر دین کا سائن آگیا تو وہ چھوٹا ہو گیا اور پھر برابر آجائے گا اس ایکوال ٹو سے زیادہ وہ پریشان نہ ہو سمجھ گئی لیز اور گریٹر دین کہ ہی خیل اس میں تو یہ اس کی کمپیریان آجائے اس کے لوجیکل آپ اپریٹرز میں لوجیکل آپ اپریٹرز لوجیکل آپ اپریٹرز اور یوز ڈیٹرمائن دل لوجیک آپ اپریٹرز جو ہے لوجیک ڈھونتے ہیں بیٹوین ویریابل اور ویلیوز ویلیوز کے درمیان ویلیوز اور ویلیوز کے بیش میں مطلب دونوں چیز سیم ہونی چاہیے اور یہ پائپ آگیا اس کا اپریٹر اور مطلب یہ کہ دونوں میں سے ایک چیز نوٹ نوٹ اب اس میں آپ کو ایک سیمپل دکھاتا سب سے پہلے اینڈ کا اپریٹر اب اینڈ کو اپریٹر کیا کہ لاتا ہے یہ دیکھیں سکھ اور 3 کو سپوس کر لیا x اور y ویلیوز اسائن کر دی ویلیوز اسائن کر دی اب اندھے کیو ایش جیمیل کے اندھے x 6 less than 10 and y greater than 1 bracket plus x less than 10 and y less than 1 1 کیا 1 سے بڑھا ہے یعنی کہ 3 1 سے بڑھا ہے تو آئیے true اب دوسرے condition پہ آتے ہیں x یعنی کہ 6 less than 10 یعنی کہ 10 سے چھوٹا ہے ٹھیک ہو گیا 10 10 less 1 مطلب کہ 3 x 1 سے چھوٹا ہے یہ ہو گیا فوس کیونکہ 3 1 سے بڑھا ہے اب end میں یہ دونوں آپ کا دو condition ہے دونوں ہی آپ کا true ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک غلط ہوگا آپ answer false آجائے گا کیونکہ یہاں پر دونوں چیز سیم ہے ٹھیک ہے کیونکہ 10 6 سے چھوٹا ہے اور y یعنی 1 3 سے چھوٹا ہے یعنی کہ 3 1 3 بڑا ہے x 1 سے تو answer آجائے تو تو اس میں یہ ہوگی ہے کہ آپ کے دونوں جو ویریابل ویلیوز ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے condition کے حساب سے اور پر آ جاتے ہیں اور میں یہ کہ یا تو یہ یا تو یہ دونوں میں سے ایک ٹھیک ہونا چاہیے اب اس کے دیکھ ویلیوز 6 ہوتے لی x greater than x equal to 5 6 برابر 5 کے y برابر 5 کے ویلی condition 6 برابر 5 کے نہیں y برابر 5 نہیں false ٹھیک ہو گیا 6 برابر 6 کے y برابر 3 کے اب ان دونوں میں سے یہ پائپ کا جو operator لگا ہو ہے logical operator اب اس میں دو condition جس میں سے x ہے کیونکہ 6 برابر 6 کے but دوسری جو condition y اس کی value ہم نے دی 3 لیکن یہ پر دے رہے ہیں 0 تو 3 برابر نہیں 0 کے تو یہ false ہو گیا مگر پہلا والا true ہے تو اور کا جو پائپ ہے جو اور کا logical operator ہے دونوں میں کو true value assign کر دے true result آپ کو brother پر شروع کر دے گا اسی طرح تس condition دیکھ لیتے تس والے میں x equal to 0 6 برابر 0 کے y برابر 3 کے پہلی condition جو ہے وہ false ہو گئے کیونکہ 6 0 کے برابر نہیں ہے but 3 برابر 3 کے تو answer آگے true تسرہ میں دونوں کو same same دیئے تو answer آگے true ٹھیک ہو گیا اب not not میں آجاتے ہیں اس میں انہوں نے دو example دیئے ہے اب x equal to y triple equal to y triple equal to t definition کیا تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں equal value and equal type value بھی equal ہونی چاہیے اور type بھی equal ہونی چاہیے اب 6 اور 3 انہوں نے suppose کر لیا x equal to y not equal to y not آگیا مطلب نہیں x برابر ہے y کے لکھ 6 3 کے برابر نہیں ہے اور اس کی type بھی یہ دیکھیں equal value and equal type type ٹھیک ہے but value equal نہیں ہے اور condition میں لگی وے not تو answer آئے گا true کیونکہ ہم نوٹ کا logical operator لگا کیونکہ not لگا ہے x 6 سے 6 3 سے 3 کے برابر نہیں ہے نہیں ہے یہ true ہو گیا کیونکہ 6 واقعی میں 3 کے برابر نہیں ہے اس کی data type بھی same ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری والے ماجیت ہیں x greater than y 6 3 سے بڑا نہیں ہے یہ answer ہے true یہ answer ہے صحیح لیکن ہم نے کنڈیشن میں کیا لگائی ہے not 6 not greater than y 6 3 سے بڑا نہیں ہے تو answer آگیا آپ کا false کیونکہ 6 3 سے بڑا ہے یہ answer ہونا چاہیے آپ یہ y لگ دیں گے تو answer آج اگر true یہ دیکھیں x ڈیش 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 اپ یہاں پر چیک کر لی گھ میں بھی یہ اگر میں یہ یہاں پر وائل لکھ دوں وہ یہاں ایک لکھ دوں تو آنسا را جائے کر چھو ٹھیک ہو گیا اب آج ہے کنڈیشن پر ایک آلس کی کنڈیشن پر کیا کہتا ہے یہ کنڈیشن کنڈیشنل سٹیٹمنٹس آر یوز تو پر فارم کنڈیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے استعمال کیا ہے پر فارم کرنے کے لئے ڈیفرنٹ ایکشن بیز آن ڈیفرنٹ کنڈیشن مختلف حالات میں مختلف ایکشن پر فارم کرنے کے لئے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے کوڑ لگنا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں پر فارم کرنا ایک مختلف ایکشن کو مختلف ڈیسیجن میں آپ نے استعمال کرنا ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ نے ایک کنڈیشن استعمال کرنا ہے ایک کنڈیشن اس پیسپائی کرتا ہے بلوگ آف کورٹ اس پیسپائی کرتا ہے اس پیسپائی کرتا ہے ایک کنڈیشن اس پیسپائی کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بلوگ آف کورٹ ہے جو ایکشنل ہوتا ہے اگر آپ کنڈیشن ہے ٹروی ہے ایلس اس پیسپائی بلوگ آف کورٹ بی اگزی کورٹ وہ تیر کنڈیشن اس پولز یہ ایلس کے بلو کنڈیشن ہے وہ سپیسپائی کرتی ہے لگ آف کورٹ ٹو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اگر آپ کی سیم کرنیشن پولز سی lc specified as a new condition to test if the first condition is false یہ new condition کو test کرتا ہے اگر آپ کا پہلے جو condition ہے first condition if وہ false ہے تو آپ نے lc لگانا ہے بات کرنے کے switch کی switch جو ہے specify کرتا ہے many alternative blocks blocks of code to be executed یہ بہت سارے blocks of code کو alternate کرتا ہے یعنی بہت سارے condition switch میں آجاتی ہیں اور وہ execute کرتا ہے if if statement کہ یہ syntax سے not کر لیں اسے دیکھ رہے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو ڈیوز 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 سٹیٹمنٹ specify block javascript code to be ڈیوز 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 سوش ڈیوز آجات× سویز سوی appliance آجات ڈیوز کنڈیوز ٹا یسول عالی سوش سوی ڈیوز سوش سوش موکم اور جب آپ کا سارا کنجلے پرکنیویٹ لاز میں آپ نے ڈیپورڈ کا کی ورڈ ڈال لیگنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بن جائے جیس بریک کیورڈ بریک کرتے ہیں آپ کے سوش کی بلوگ کو سوش بلوگ کو بریک کرتے ہیں بریک کا کیورڈ لازم لگانا پڑتا ہے آپ کو